میں نے علی محمد خان صاحب کو خود ہی گزارش کی کہ میں جو آج بول رہا ہوں شاید کچھ متنازہ باتیں میرے مو سے نکلیں گی تو آپ میرے ساتھ نہ کڑیر رہی ہے گزارش یہ ہے کہ کل بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں آذر ہوا اور سپرلیٹنٹ جیل اسد نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیہ دم ملنا چاہتے ہیں تو جو چھے افراد کی میٹیں گے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں آج میں گیا آپ کی میڈیا کے رپورٹر موجود تھے اور انہوں کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ پندرہ منٹ واضح آپ کی ملاقات ہیں یوں پندرہ پندرہ منٹ کر کے سپرلیٹنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی اور مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرلیٹنٹ جیل کو بھی کوئی زیر کیا گیا ہے کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے کیونکہ آج ایسے دن یا کل ایسے دن کہ میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سپرلیٹنٹ کے تاؤن سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے آج میں دو تین علانات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبلی فراز نے خان صاحب کو کہا ہے پہلے انہوں نے کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے کہ نون کہتی ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ کمیٹی دیں گے تو یہ ہم ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ پھر ہم کسی اور پارٹی کو دے دیں گے اچھا اور اس میں کوٹ کیا گیا پاج آصف صاحب کو اور سپیکر صاحب کو بعد میں ان دونوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہیں پھر اب میں ذرا آج دو دن قبل پتا چلا کہ شبلی فراز صاحب نے خان صاحب کو کہا ہے کہ سعودی سفیر نے کہا ہے کہ اگر ان کو آپ بنائیں گے تو ہمارے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر سعودی حکومت کو پرابلم ہیں تو میں خان کے لیے قطعا پرابلم پیدا نہیں کروں گا تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹی سمجھے مجھے کوئی ایسی کمیٹی کی چیرمینی ہی نہیں چاہیے جہاں سعودی حکومت کا یہ تقاضی ہو لوگ کہیں کہ جناب ان کو آپ نہ بنائیں اب یہاں پہ دو تین چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا خیبر پخت انخواہ سے لے کر سندھ تک عوام کے لیے اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پاٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایک امدوار کو لے کے اس کے علکے میں میں گیا پاٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفیز کی میں نے انجام دی اور جس کے بعد آٹھ فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگیٹ میں بنا اور میرے پیچھے سوشل میڈیا ترہ ترہ کی الزامات اور آخیر میں یہ انہوں نے لیک پوٹنگ شروع کی خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں آج دو تین اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اگر میرے خدمات کا صلح یہ ہے کہ پارٹی کی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے آپ پارٹی کے جو مناسب پر براجوان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اُس دن بیریسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ ماصلہ فائنل کرایا تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کرا تھے میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنائے تھا جبکہ یہ عمر عیو صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائے تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور مجھے اس کا علم تھا تین دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا میرے بھائی خیبر پختلخواہ کیبینٹ میں تھے وزیرالہ کے سپیشل ایسسٹنٹو چیپ مینسٹر تھے تو اچانک جناب ان کو ڈین نوٹیفائی کیا گیا اس سے پہلے ہم نے استحفہ دے دیا اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ رضا ہی نہیں کروا دیتے استحفہ بیجا ہوا تھا یہ ڈین نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تظلیل کرنی تھی بیڈی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ڈین نوٹیفائی کیا کیبینٹ سے ڈین نوٹیفائی کیا خالد لطیف نام ہے ان کا اس کے بعد کیا یہ تظلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک ایک اکانٹ کمیڈی کا دو مہینے سے اس کا نام چلتا ہے اچانکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میں سے جا گیا ہم آپ کو کنسیڈر پولیٹک کمیڈی کے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اچھا کالا و راج کے ایک خان سے جو سپرٹن نے مہربانی کی پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے منگل کو میری ملاقات سیڈول ہوتی ہے کل نہیں دی آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں انہوں نے روکا اس کا مطلب ہے کہ سپرٹن بھی ان بورڈ ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچیں میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں لیکن خان سے ملنے نہیں دیا لہذا میں عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو اتجاز پہ نکالنا تھا پنجاب میں سندھ میں بلوچستان اور کیپی میں جلسے جلوس کرنے تھے جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں تیئیس مارچ کو اور خان نے اتجاز چیزی مداری مجھے سنپی تھی وہ اتجازی بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں اتجاز ہم کریں گے تیئیس مارچ کو آئی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تیئیس مارچ کے جلسے کی خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ تیئیس مارچ کو نہ گریں صبح فوجی پیرتے ہیں شام کو کوئی ہمارا یہ ہے ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو خان صاحب نے تیس مارچ کو رکھا تیس مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے آپ اگلی ڈیٹ دیں خان نے چھے اپریل رکھی چھے اپریل کو کہا جی وہ تو ستائیس وی رمضان ہے کراچی میں جلسہ رکھا گیا احتجاجی جلسہ ہوگا جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی لاہور میں جلسہ رکھا گیا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی فیصلہ باد میں جلسہ رکھا گیا دو دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی اب اٹھارہ کی رکھی ہے ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ فوراں بعد ہم احتجاج پی نکلیں گے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جنگ تھی خان احتجاج چاہتا ہے میں احتجاج چاہتا ہوں لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سون پیئے تو لہذا اگر پارٹی مجھے بندن کرنا چاہتی ہے تو میں مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے وہ بھی سن لیں میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوش آمد کرتا جو یہ کرتے ہیں میں نہ خوش آمد والا ہوں خان کے احتجاج کا سپائی ہوں خان کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکنی نہیں ہے موسیقی